خیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو الاصل ہے سب سے پہلے اس کا معنی جان لیتے ہیں الاصل بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے الاصل یعنی مشتق من الوصل الوصل ضد القطع قطع قطع رحمی ہم سنتے ہیں اردو زبان میں بھی اسی کا زد ہے الوصل وصل یعنی ضد القطع یہ جو الاصل ہے یعنی حمزہ حمزہ ہے نا حمزہ یہ وہ اسے بدلا ہوا ہے وہ کی جگہ پر ہے الاصل یعنی من الوصل اس کا جو بنیادی طور پر جو معنی ہے اس کا الاصل کا یعنی اتصال و فروعی یعنی جو اصل ہے اس کی فرح کو اس کے ساتھ جوڑ دینا دونوں کا اس کا آپسی تعلق جب اس کی شرح کریں گے ہم آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو میں بھی اس کو بنیادی معنی بتا رہا ہوں جس طرح سے ایک درخت ہے اس کی ایک اصل ہوتی ہے اس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کی جو ڈھالیاں ہوتی ہیں وہ اس کی فرح ہیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں تو اصل لازمی ہے ضروری ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سوٹو ابراہیم میں تمثیلی طور پر اللہ نے جس درخت کی مثال دی یعنی اس کی جڑے اصل اور اس کی فرح کیا ہیں وہ اس کی ڈھالیاں ہیں اس کی شاکھیں ہیں تو گویا کہ دونوں کا اس کا تعلق فرح اصل پر قائم رہتی ہے جس طرح سے والد ہے باپ وہ اصل ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کی فرح ہے اس کی متعدد مثال نہیں دی جا سکتی ہیں اہل اللغہ اس کی جو معانی بتاتی ہیں کئی معانی بتاتی ہیں مثلا ہم ابن فارس کو دیکھتے ہیں رحمہ اللہ انہوں نے حمزہ سعاد لام اس سلسلے میں کہا کہ بنیادی طور پر اس کے تین معانی آتی ہیں کہا کہ ثلاثت اصول لیکن ہمارے موضوع سے متعلق اس میں کا ایک معنی ہے لیکن اس سے ملتے جلتے آپ کوئی بھی موجم کوئی بھی قاموس اٹھا کے دیکھ لیں الاصل کا جو معنی بتایا گیا ہے یعنی اساس الشید الاصل یعنی الاساس بنیاد بعض اہل اللغہ نے کہا کہ اسفل الشید الفاظ بدل کے رکھے ہیں لیکن کموں بیش سبوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی اساس الشید الاصل اسفل الشید یعنی جس کے جو سب سے نیچی جو رچیز رکھی جاتی ہے بنیاد قواعد امارت بنانے کے لئے جو قواعد ہوتے ہیں درخت کے لئے جو اصل ہے جو بھی چیز ہے اور اسی طرح سے منشع الشید یعنی کسی چیز کا کسی چیز پر قائم رہنا اسی پر پروان چڑھنا وہ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے یہ معنی اس کی بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو الاصل کے معنی کیا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اصول فقہ پر جو کتابیں ہیں جس میں اصل کا معنی بتایا جاتا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یعنی جس پر کوئی چیز قائم ہو کوئی چیز قائم کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے گویا کہ اس کے لئے اصل ضروری ہے اصل وہ چیزیں اسی پر ساری چیزیں قائم ہوتی ہیں یا اسی سے ساری چیزیں متفرع ہوتی ہیں اسی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں المحتاج علیь اصل وہ ہے جو ساری چیزیں اس کی محتاج ہوتی ہیں اچھی طرح بát واضح ہوا گیا آپ کو تو گویا کہ ان معانی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ الاصل کو جانا کتنا ضروری ہے کیونکہ اسی پر ساری چیزیں قائم ہوتی ہیں ما یبنا علیہ غیرہ اصل کو جانا ضروری کیوں اسی لئے کہ اسی پر ساری چیزیں قائم ہوتی ہیں ما یتفرح عنہ غیرہ اصل کو جانا ضروری ہے کیوں اسی سے ساری چیزیں متفرح ہوتی ہیں ساری فروہات ساری زیلی چیزیں ساری جزئیات اسی پر قائم ہوتی ہیں اور المحتاج یعنی آپ اصل کو نہیں جانیں گے تو دیگر چیزوں کو نہیں جان سکتے دیگر چیزوں کو جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گوئے کہ اصل کو جانتے ہیں تب ہی آپ اس کی فروعات پر اس کی ذہلیات پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں